بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مسیس ایسن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی فوڈ سو گائز آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی بہت مزیدار سا کبھا کافتے چکن کافتے اور آج میں آپ کو یہ سب بتانا سکھاؤں گی تو میری ویڈیوز کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب میرا چینل ضرور کیجئے سو گائز یہ میں نے ایک کپ کی قریب پیاد لیتی ساکور تکٹے والین beti اسے میں نے فراہ کر کے نکال لیا ہے اور ٹیمہٹر لیا ہے اور اب ان دونوں کو ساتھ ہی میں گرنٹے کرکا اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو میں نے یہ سارے کالی مرچیں لونگیں اور سفید ہلایچی اور دال چینی لیا ہے میں نے یہ اس کے اندر دال دیا ہے تیل میں جس میں سے میں نے کلڈن فراہ کرکے نکالیتی پیاس کو میں نے اس کے اندر ہی سب دال دیا اس کو میں نے ہلکے آنچ پر پیاسٹ بنایا تھا آپ کو شروع میں بھی دکھایا ہے ڈیماٹر اور پیاسٹ کا یہی وہ پیسٹ ہے میں نے اس میں ڈال دیا میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے میں تھوڑی دیر تک اس کو پکاؤں گی ابھی اچھی طریقے سے مکس کر لوں گے اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا میں اس کے اندر کے باقی کے انگریٹینٹس ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں نے پانی نہیں ڈالا تو توائٹر اپنا پانی خود کھوڑ دیتے ہیں تو اس میں ہی گرینڈے کیلئے کلا تھا تاکہ اچھے سے پیس جائے ماری پیاسٹ سالن میں نظر نہ آئے میں نے اس میں ہی گرینڈے کر لیا تھا ابھی مانے پانی نہیں ڈالا ہے تھوڑا سکا پانی میں ڈرائے کر لوں گے اس کے بعد دیٹ کروں گے اس میں پانی ابھی میں نے اس کے لائل مرچے ٹالیں گے پسیوی دو چمچ میں ٹالوں گے اس کے اندر ہلدی دھنیا اور پسہ زیرہ ابھی میں بتاتی ہوں اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہلدی کا ون ٹی ٹی بلی سپون ایک چائے کی جمچی ڈال دیا میں نے اس کے اندر ہلدی کیونکہ آپ زیادہ ڈالیں گے نا تو پھر آپ کا جو سالن کا کلر ہوتا ہے وہ کالا کالا آنے لگتا ہے تو ہلدی کو تھوڑا کم ہی رکھئے گا جو میں نے بتایا اسے حساب سے ڈالیے گا اب میں نے اس میں ڈالا ہے دو چمچ پسہ ہوا دھنیا وہ میں نے اچھے طریقے سے اس میں ڈال دیا دو چمچ کے قریب اب وہ میں اسے مکس کر لوں گی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی پسہ وزیرہ پسہ وزیرہ میں نے ون ٹی بلی سپون دیا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور وہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں میں وہ قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ میں نے پسہ وزیرہ دیا ہے بلکل باریک باریک پساوہ ہے ہم نے سابو زیرہ نہیں لیا تھا پساوہ زیرہ ہے اب میں اسے اچھے سے بلکل مکس کر لوں گی اب میں نے اس کے اندر حسوزائی کا نمک ڈالا ہے ٹوٹابل سپون سال ڈال دیا میں نے اس کے اندر یہ بھی اب مکس ہو گیا اور ہمارا اچھے سے پک بھی گیا مسالوں کے اندر بھی اب میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا پانی ڈال کے ہم اسے اچھے طریقے سے پکائیں گے جب توڑا خوشک ہو جائے اس کا پانی اڑ جائے اچھے طریقے سے پھر میں اس میٹ کروں گی اب دہی لیا ہے میں نے ایک کپ کپ کی قریب آدھا کپ کی قریب میں نے دہی لیا ہے پانچ سے چھے چمچ آپ دہی لے لیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ مکس کر دیں گے ہم اچھے طریقے سے بلکل اب ہم اسے پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے پھر اس کی بنائی شروع ہو جائے گی پانی خوشک ہو جائے گے اس طرح سے آئل اوپر آ جائے آپ کی سالن کے مسالے کا تو پھر یہ مطلب سمجھ لیں کہ ڈن ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی دوسرے سٹیپ کی طرف جو ہے ہمارا کوفتے بنانے کا طریقہ تو میں نے چکن لیے ہے ایک کلوکیہ قریب اور بونڈلیس سے ہڈیاں نکلوا دی ہیں ہڈیوں کے بغیرے پیاز لیے میں نے اس کو فرائے کیا ہوا پیاز لیے تھوڑی سی اور میں نے اس کو بلکل کرکورا اور کریسپی کر لیا ہے اور میں نے باقی کچھی پیاز لیے اس کو فرائے نہیں کیا ہے ہاف کپ کے قریب اور میں نے لسن کا تھوڑا سا جویں لیے اور مرچے لیے ثابت پہلے میں لسن ثابت مرچوں کو ادھرک کو اور پیاز کو گرینڈر کر لوں گی اچھی طریقے سے کہ یہ لوگ پیز جائیں چورا ہو جائے تھوڑا سا چاپ یہ ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی کے سامان ایٹ کریں گے یہ میں نے گرینڈر کر لیا یہ چاپ دو رہی ہے میں پورا آپ کی سامنے ہی کر رہی ہوں پورا طریقہ میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں بلکل گرینڈر کو ہمیں بلکل باری کرنے سے چاپ کر لینا اس کے بعد ہمیں اس میں ایٹ کر دوں گی جو میں نے پیاس کو فرائے کیا تھا وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ساری جتنی تھی میں نے ساری پیاس ایٹ کر دی ہے اب میں اس کے اندر چکن ایٹ کر دوں گی چکن ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ایٹ کریں گے تاکہ آپ کی مشین کے اوپر بھی زور نہ پڑے اور پھر ہلکے سے کیمہ بھی اچھا ایسا ہو جائے ہمیں کیمہ کو بلکل باریک رکھنا ہے کیونکہ یہ کوفنوں کا کیمہ باریک ہوتا ہے موٹا کیمہ نہیں ہوتا موٹا کیمہ نہیں رکھنا چاہیے باریک کرنا چاہیے اور ذائقہ بھی آتا ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے آپ کی مرچے آپ جس بھی چوپر میں کریں جو آپ کے پاس اوے لیبل ہو تو میں نے اس میں کیا ہے گائز اچھے سے میں نے چوپ کر لینا ایسے ابھی میں نے اس میں نمک مرچے وغیرہ کچھ بھی نہیں ایٹ کی ہیں صرف میں نے سابطہری مرچے پیاس لہسن ادھرک اور پرائے ہوئی بھی پیاس ایٹ کی ہے اور شکان ایٹ کی ہے پہلے میں نے تھوڑی سے چکن ڈال دی تھی اب میں نے اور چکن ڈال دی باقی جو تھی اب میں اسے بلکل اچھی طریقے سے اور پیس لیوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں کتنا باریک کرنا ہے اپنے کیمہ کو بلکل باریک کرنا ہے ریش ریش آلاغ ہو جائے ساپ گوش لینا ہے آپ کو بغیر ہڈی والا لینا ہے گوش کبابوں کے لیے بھی بغیر ہڈی والا لیتے ہیں اور کوفتوں کے لیے بھی بغیر ہڈی والا لیتے ہیں میں دیکھیں آپ کے سامنے چاپ کر کے دکھا رہی ہوں اتنا باریک دیکھیں چاپ ہو رہا ہے یہ بھاریک ہو رہا ہے کیمہ اچھے طریقے سے اور آپس میں جو چاہی چیزیں تھیں وہ مکس بھی ہو گئی ہیں یہ مکس ہو گیا ہے یہ سارا مسالہ اور چاپ ہو گیا ہے ہمارا اب میں مشین کو رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا باریک ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اتنا باریک ساہی ہے بلکل باریک آپ لوگ کے سامنے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم نیکسٹ سٹیپ بتاتی ہوں میں آپ کو کیا ہے ہم نے لیا اور کیا کرنا ہے تو میں نے ایک دشاہ لیا تھا اس کے اندر میں نے جو یہ چنے لیتے ہیں ان کو آنٹا میں نے پیس لیا چنے کا آنٹا اور لال پیسے میٹچے ڈال دی تھی میں نے اور اب میں نے اس کے اوپر یہ کباب کا جو پیسا تھا وہ ڈال دیا ہے اور ہرہ دھنیا پودینا ڈال دیا ہے میں نے اس کے اوپر اب ہم اس اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور نمک ڈال آئے میں نے اس میں اور ہمیں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا یہ ہمارے سارے مسالے ہوتے ہیں یہ ہمیں مکس کر لینا ہے اور پیسا گرم مسالہ ون ٹی ٹی بل سپون لے لینا ہے آپ کو اب ہم اس اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ اس میں گل مل جائے گا یہ ایک جان ہو جائے گا یہ مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کے بالز بنانا شروع کریں گے یعنی کہ ہم کافتے بنانا اس کا شروع کر دیں گے میں آپ کو پورا دکھا رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے مکس ہوگا پورا مکس کریں گے ہم سارا آٹا بھی کبابوں میں مکس ہو جائے ساری مرچے بھی لال پیسی مرچ لیں ہیں اور چنوں کا پسا وہاں آٹا لیا ہے نمک لیا ہے ہرا دھنیا اور پودینہ لیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے اور چکن کا جو ہم نے ابھی پیسٹ بنایا تھا جو سارا گرنڈر کیا تھا وہ لیا ہے یہ دیکھیں یہ اب ایک جان ہونے کی طرف آ گیا ہے کبابوں کا اب یہ ریڈی ہونے والا ہے اب ہم اس کی بالز بنانا شروع کریں گے گول گول کباب بنانا کریں شروع کریں گے کافتوں کے جو ہوتا ہے نا گول ہی اچھے لگتے ہیں کافتا جو ہوتا ہے کباب کڑائی الگ ہوتی جس میں کباب بناتے ہیں ہم ہر کھانا الگ الگ ہوتا ہے میں آپ کو ساری ریسپیز بتاؤں گی انشاءاللہ اپنی ایک ایک کر کے میں آپ کو سب سے کھاؤں گی آج میں نے آپ کو جو سکھایا ہے وہ کافتوں کا بنانا سکھایا ہے تو آپ دیکھیں گائز یہ کافتوں کا اچھے سا طریقے سے ہو گیا تیار اب ہم نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اپنے ہاتھ پہ پانی لے لیں گے اور اب ہم اس کی بالز بنانا سٹارٹ کر دیں گے اچھے سا مکس کر لیا ہم نے اسے پانی ہلکا سا لگا دینا ہے تاکہ یہ ایک جان کی طرف ہو جائے اور اب ہم نے ہاتھوں پہ ایسے پانی لینا ہے اپنے اور اب ہم اس کی بالز بنائیں گے یہ دیکھیں گول گول آپ نے اس طریقے سے شیپ دینا ہے اس کو گول دینا ہے کیونکہ یہ کافتوں کا جو ہوتا ہے وہ گول ہی ہوتا ہے کباب کڑھائی میں کباب ہوتی ریسپی وہ بھی میںسے کہوں گے یہ بالز بنا کر دکھا دی مانا وہ آپ تیٹھ پیاری ہے گول سی ہے اسی طریقے سے آپ نے گول ساری کباب ہوکا سارے خفتوں کے بنا لینے ہیں سارے خفتے سارے گوچ کے بنا لینے ہیں یہ میں آپ کو دوسری بال بھی پانی بنا کر دیکھا دیتی ہوں بنا کر اچھے طریقے سے یہ بن گیا ہی یہ ریڈی ہوگیا ہمارا دوسرا خفتہ بھی میں اسی طریقے سے ساری ریسپی سارے کباب بنا لیتی ہوں سارے کفتہ بناتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے ریڈی ہو گئے ہیں سارے کفتے یہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ایک ہی جیسے ایک ہی ناپ کے رکھے ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتا ہے ایک ہی دار ہوتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگلے سٹیپ ہمارے نے جو مسالہ تیار کر دیا تھا اب یہ میں اس کے اندر رکھ دوں گے ہمیں چمچ نہیں چلانا کا کفتہ رکھ کہ ہمیشہ دھیان رکھے گا کہ جب کوفتے مناتے ہیں تو اس میں چمچ ہم نہیں چلاتے مرنہ ہمارے کوفتے توٹ جاتے ہیں تو یہ سارے میں اس پر کوفتے رکھ دوں گے اور پھر میں سے ہلگ سے پکڑ کے ہلاؤں گی چمچ سے نہیں ہلائیں گے میں یہ چمچ بھی ہٹا دوں گے ابھی اور کوفتے لگا دیں گے ہم اچھی طریقے سے سارے کوفتے میں نے لگا دیا ہے اتنی مجھے نیڑتی آپ باقی رکھتے ہیں فریزر آئیز کر دیں دو چار دن بعد آپ دوبارہ بنائیں اس کا مسال ہے اور اس میں ایڈ کر دیں یہ فریزر بھی رکھ لیتے ہیں تقریباً آپ کے ٹو ویکس تک آرام سے چل جائیں گے آپ کے کوفتے یہ ریڈی ہو گیا ہے مسالہ پانچ منٹ باپ میں پکا لیا تھا اس طریقے سے ہلا دیا ہم نے اسے اب میں اس کے اندر پانی اٹ کر دوں گی اور اسے پڑنا منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے ہم اسے دم پر چھوڑ دیں گے اور دس منٹ بعد ہم چیک کریں گے تو یہ ریڈی ہو جائیں گے پلکل کوفتے بھی ہمارے گل جائیں گے تو ان باتوں کا آپ کو گائز دھیان رکھنا ہے کہ چمچ نہیں چلانا ہے کفتوں میں پانی ایسے ہی اٹ کرنا ہے اور آپ کسی بھی کپڑے سے پکڑ کے یا کلیپر سے پکڑ کے آپ اسے ہلا لیں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گے یا آپ اس میں زیادہ زور سے بھی نہیں ہلا نہ ہے کہ آپ اس میں ہی ٹکرا ٹکرا کے ٹوڑ جائیں نورمل ہاتھ رکنا ہے نورمل پیار سے کام کرنا ہے اور خوشی سے کرنا ہے تو اس لئے میں نے اسے پنڈرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے تو پنڈرہ منٹ ہو گئے ہیں گائز میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کتم مزیدار سی ریسیپی تیار ہو چکی ہے یہ کوفتیں ہمارے بالکل ریڈی ہیں آپ لوگ میری چینل کو ایسی دیکھتے رہے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہے ہیں شیئر بھی کیجئے گا اور میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے نیکس ریسیپی کے ساتھ تو دعاوں میں آپ لوگ مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ